اسلام آباد ہائی کوٹ نے سائفر کیس کے چیل ٹرائل پر حکم امتناہ میں پیر تک توسی کر دی ایٹونی جنرل منصور عثمان نے موقف اپنایا کہ چیل ٹرائل کی کابینہ سے منظوری موجود ہے دستاویز بھی پیش کر دیں گے چسٹس میاں گل حسن اورنز ایپ نے ریمارکس دیئے کہ کچھ چیزوں کی تشریح ہم پر بھی چھوڑ دیں کیس میں جو دفعہ لگی ہے اس کے مطابق سزائے موت ہو سکتی ہے پیر کو درخواست پر فیصلے کا اندیا پھی دے دیا رپورٹ کریں گے شہزاد علی سائفر کیس کے جیل ٹرائل پر اسلام آباد ہائی کوٹ کا حکم امتناہ برقرار عدالت نے چیئرمن پی ٹی اے کے وکیل کی استعداہ پر اسٹے آرڈر میں 20 نومبر تک توسی کر دی دورانے سماعت اٹرانی جنرل نے بتایا کہ 7 نومبر کو 3 اور 14 نومبر کو دو گواہان کے بیان ریکارڈ کیے گئے عدالت نے پوچھا کہ کیا تین گواہان کے بیان ویسی صورتحال میں ہوئے جیسے فرد جرمائد ہوئی تھی اٹرانی جنرل نے جواب دیا جی وکلا کو عدالت میں جانے کی اجازت تھی جس کمرے میں پہلے سماعت ہوتی رہی اس میں گنجائز صرف 15 افراد کی تھی اب بڑے کمرے میں کروائی ہوتی ہے جسٹس میہ گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیا کہ یہ ہم پر چھوڑ دیں بتائیں وزارت قانون کا این او سی کس عمل کے تحت جاری کیا گیا اوپن ٹرائل کا مطلب ہے کہ وہ ہر ایک کے لیے اوپن ہو سائفر کیس میں جو سیکشن لگی ہے اس کے مطابق سزائے موت ہو سکتی ہے اٹرانی جنرل نے کہا امید ہے ایسا نہیں ہوگا یہ حکومت جو ہے وہ اکلائی رہی ہے جو انہوں نے بار بار نوٹفیکیشن جاری کی ہیں کبھی ایک غلطی کی ہے کبھی دوسری غلطی کی ہے انہوں نے ایک چھوٹے سے کمرے میں ٹرائل مناخت کرنے کی کوشش کی اس طرح ایک غار میں انصاف نہیں ہوتا اٹرانی جنرل نے یقین دلایا ہے کہ وہ جیل ٹرائل سے متعلق کابینہ منظوری کا نوٹفیکیشن آئندہ سماعت پر پیش کر دیں گے جسٹس میہ گل حسن اور اگزیب نے کہا پیر کو سماعت مکمل کر کے فیصلہ کر دیں گے قومی اتصاب بیورو نے 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل میں چیرمن پی ٹی آئی سے اڈیالا جیل میں تفتیش کا دوسرا دور بھی مکمل کر لیا دوسرے روز نیاب تحقیقاتی ٹیم نے تین گھنٹے تک سابق وزیر آزم سے تفتیش کی جس میں 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل سے متعلق دوزشتہ روز پوچھے گئے مختلف سوالات کے تسلسل کو آگے بڑھایا گیا جیل انتظامیہ نے عدارتی حکامات کی روشنی میں تفتیش کے لیے ناب ٹیم کو الگ کمرہ فرام کیا تھا